السلام علیکم ورحمت اللہ اے دوستو ایک محبت کا بات بولنے کے لئے آیا دس مئنہ ایسا فیلنگ نہیں ہے ابھی دیکھو مدینہ کا ساتھ ہے ہمارا نبی کا ساتھ ہے الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے مہترم عزیزو دوستو میرے پیارے بھائی اور بہنو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر و آفیت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی رہیں ہستے مسکراتے رہیں خوش رہیں اور خوشیاں باٹھتے رہیں پیارے دوستو شہاب بھائی کا مقدس سفر جاری ہے اور رمضان المعارک کا مقدس مہینہ ختم ہو چکا ہے لیکن شہاب بھائی کا سفر ابھی جاری ہے اور شہاب بھائی اپنے سفر کو تیزی کے ساتھ تیہ کر رہے ہیں پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں شہاب بھائی کے سفر کے تعلق سے ہی بات کرنے والے ہیں کہ شہاب بھائی اس وقت کہاں پر سفر کر رہے ہیں اور شہاب بھائی کہاں پر قیام فرما رہے ہیں اور شہاب بھائی کو ابھی اور کتنا سمیں لگ سکتا ہے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے اور شہاب بھائی نے جو خواب دیکھا اس کو پورا کرنے کے لیے ابھی اور کتنے کلومیٹر کا سفر تیہ کرنا ہوگا کیونکہ پیارے دوستو آج شہاب بھائی نے لائیو آ کر یہ ساری اپڈیٹ اور جانگری دی ہے اس لئے آج آپ شہاب بھائی کی زبانی سنیں گے کہ شہاب بھائی کہاں پر سفر کر رہے ہیں مدینہ دل منورہ کے کتنے قریب ہیں اور وہاں سے مدینہ دل منورہ کتنے کلومیٹر باقی ہیں اور ویڈیو میں شہاب بھائی نے ایک خوبصورت پیغام بھی دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ جو فیلنگ مدینہ میں آتی ہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں نہیں آتی پیارے دوستو یہ ساری اپڈیٹ اور جانگری آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتانے والے ہیں اس لئے آپ ویڈیو میں لاشت تک بنے رہے ویڈیو کو اس کی پور چھوڑ کر نہیں جانا ہے نہیں تو آپ کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا پیارے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ اور گزارش کرتا ہوں کہ پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کا لائک اور اپنے دوست احباب رشتہ دار اور تمام اہل ایمان کے ساتھ شیئر بھی کریں پیارے دوستو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف اور بات کرتے ہیں کہ شہاب بھائی اس وقت کہاں پر ہیں اور ان کا سفر کہاں پر ہو رہا ہے تو پیارے دوستو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ شہاب بھائی اس وقت سعودی عرب کے اندر اپنے سفر کو تیہ کر رہے ہیں اور اس وقت سعودی عرب کے اندر ہیں پیارے دوستو بات اگر کرے کہ شہاب بھائی کی لائیو لوکیشن کیا ہے کیا وہ مدینہ دل منورہ پہنچ گئے ہیں کونسی سیڑی یا کونسے قصبے کے اندر ہے تو شہاب بھائی کی حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ پکی معلومات اور پکی خبر ابھی کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ کونسے شہر میں سفر کر رہے ہیں لیکن شہاب بھائی مدینہ کے بہت قریب ہے انہیں سفر کو تیہ کر رہے ہیں پیارے دوستو شہاب بھائی کا مقدس سفر ابھی بھی جاری ہے اور جاری رہے گا کچھ اور دن تک لیکن دمزان المبرک کا رحمت والا برکت والا مغفرت والا مقدس بہینہ ختم ہو چکا ہے پیارے دوستو میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ دو باتیں اس وقت شہاب بھائی کے بارے میں چلائی جا رہی ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ شہاب بھائی سب سے پہلے مقدس المکرمہ جائیں گے اور کوئی کہہ رہا ہے کہ شہاب بھائی سب سے پہلے مدینہ المنورہ جائیں گے لیکن پیارے دوستو شہاب بھائی کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ شہاب بھائی سب سے پہلے مدینہ المنورہ جائیں گے اور وہ مدینہ المنورہ کی طرف ہی اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ سب سے پہلے مدینہ المنورہ ہی پہنچیں گے اور مدینہ دل منورہ پہنچ کر کے وہ اللہ کے نبی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اثر کی زیارت کریں گے اور اس کے بعد جو مقدس مقامات ہیں مدینہ دل منورہ کے ان کی زیارت کرنے کے بعد پھر شہاب بھائی مکت المکرمہ کے لئے روانہ ہو جائیں گے اور مدینہ دل منورہ سے مکت المکرمہ کی دوری لگ بگ ساڑھے چار سو یعنی چار سو پچاس کلومیٹر ہے لیکن پیارے دوستو شہاب بھائی کے مدینہ دل منورہ پہنچنے میں ابھی کتنا وقت لگ سکتا ہے اور شہاب بھائی مدینہ دل منورہ کے کتنے قریب ہیں پیارے دوستو شہاب بھائی کے حوالے سے یہ اپ ڈیٹ جا رہی ہے کہ شہاب بھائی مدینہ دل منورہ کے بہت قریب ہیں اور شہاب بھائی کو مدینہ دل منورہ پہنچنے کے لئے 348 کلومیٹر کا سفر اور تیہ کرنا ہوگا پیارے دوستو اگر بات کرے گے جو تین سوٹالیس کلومیٹر کا سفر باقی ہے اس کو تیہ کرنے میں ابھی اور کتنا سمیں لگ سکتا ہے اس سفر کو تیہ کرنے میں یعنی شہاب بھائی کو مدینہ دل منورب پہنچنے میں ابھی کتنے روز لگ سکتے ہیں کتنا سمیں لگ سکتا ہے تو پیارے دوستو شہاب بھائی کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ شہاب بھائی کو مدینہ دل منورب پہنچنے میں لگ بگ آٹھ سے دس دن کا سمیں اور لگ سکتا ہے پیارے دوستوں شہاب بھائی کے حوالے سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اب ختم ہو چکا ہے اور شہاب بھائی کی جو پریشانی تھی کہ وہ روزہ رکھ کر کے سفر کر رہے تھے روزہ رکھ کر کے سفر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ تھکان محسوس ہوتی ہے انسان اپنے آپ کو تھکا ہوا محسوس کرتا ہے لیکن شہاب بھائی کی حمت اور ان کے جذبے کو سلام ہے کہ وہ روزہ رکھ کر بھی سفر کر رہے تھے اور رات کے کچھ حصے میں بھی سفر کر رہے تھے کیونکہ سعودی عرب میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے ریتیلی اور پتریلی زمین ہے جو کہ دوستوں اور بھی زیادہ آگ اگلتی ہے تو ایسے موسم میں اور اتنی گرمی میں سفر کرنا بہت دشوار اور پھر روزہ رکھ کر کے سفر کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا لیکن اب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ختم ہو چکا ہے اور وہ دشواریاں وہ پریشانیاں بھی اب ختم ہو گئی ہیں اس لئے شہاب بھائی اپنے سفر کو آسانی اور خوشی کے ساتھ تیہ کرتے ہوئے چلے جائیں گے اور بہت جلد انشاءاللہ وہ ان قریب مدینہ دل منورب پہنچ جائیں گے پیارے دوستو یہ شہاب بھائی کے لئے بہت خوش کی سمدھی کی بات ہے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ میں پیدل حج کرنے جاؤں گا انہوں نے اپنا ارادہ پختہ کیا اور پیدل حج کرنے نکل پڑے پیدل چلتے چلتے لگ بگ چھہ ہزار کلومیٹر سے بھی زیادہ کے سفر انہوں نے تیہ کر لیا ہے اور انہوں نے تین سو اکتیس دن لگا دیئے ہیں اور آج وہ مدینہ دل منورب کے بہت زیادہ قریب پہنچ چکے ہیں اور جو ان کا خواب تھا جو ان کی دلی تمنا تھی وہ اب پوری ہونے کو ہے انشاءاللہ بہت جلد ان کا وہ خواب پورا ہو جائے گا جس کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے چھہ ہزار کلومیٹر سے بھی زیادہ کا سفر تیہ کر لیا ہے اور جس خواب پورا کرنے کے لیے شہاب بھائی نے تین سو اکتیس دن کا سمیں لگا دیا ہے اور دو ہزار تیس کے حج میں وہ شرکت کرنے والے ہیں وہ مدینہ دل منورب پہنچنے والے ہیں مکہ دل مکرمہ پہنچنے والے ہیں انشاءاللہ اس طرح ان کا حج مکمل ہو جائے گا پیارے دوستو اگر بات کریں شہاب بھائی کی پریشانی کے بارے میں تو شہاب بھائی کو اس سمیں کوئی پریشانی نہیں ہے وہ خوش دلی کے ساتھ اور اپنی حمد اور حوصلوں کے ساتھ اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور اپنی منزل کے بہت قریب ہے پیارے دوستو بات اگر کریں کہ شہاب بھائی کو مکہ دل مکرمہ پہنچنے میں کتنا سمیں لگ سکتا ہے تو پیارے دوستو شہاب بھائی کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ شہاب بھائی کو لگ بگ آٹھ سو کلومیٹر کا سفر ابھی اور تیہ کرنا ہے یعنی سب سے پہلے مدینہ دل مونورہ پہنچیں گے اور پھر مکہ دل مکرمہ پہنچیں گے اور اس طرح وہ دو ہزار دیس کے حج میں شامل ہو جائیں گے پیارے دوستو میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ شہاب بھائی واپسی میں پیدل آئیں گے یا فلائٹ چاہیں گے تو پیارے دوستو اس بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ شہاب بھائی واپسی میں فلائٹ اور سواری سے لوٹیں گے یعنی پیدل نہیں آپ آئیں گے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں نئی کسی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا دھیر سارا خیال لگئے اور شہاب بھائی کے لیے دعا کرتے رہیے کیونکہ آپ نے دیکھا شہاب بھائی کے سفر میں پہلے کتنی پریشانیاں ہوئی ہیں آپ نے دیکھا پاکستان سے ویزا نہیں ملنا کتنے دن شہاب بھائی کو انتظار کرنا پڑا پھر آپ سب نے دعا کی تو دعاوں کا یہ اثر ہے کہ شہاب بھائی آج اپنی منزل کے بہت قریب ہے مدینہ تل منورہ پہنچنے والے ہیں تو آپ ایسے ہی شہاب بھائی کے لیے دعا کرتے رہیے دل سے دعا کرتے رہیے تاکہ شہاب بھائی بینہ کسی رکاوٹ کے ساتھ بینہ کسی پریشانی کے ساتھ بینہ کسی تکلیف کے ساتھ اپنے حج کو مکمل کر سکیں اب چلتے ہیں شہاب بھائی کی اور اور سنتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ ہی دوستو ایک محبت کا بات بولنے کے لیے آیا دس مائنہ ایسا فیلنگ نہیں ہے ابھی دیکھو مدینہ کا ساتھ ہے ہمارا نبی کا ساتھ ہے الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس مائنہ کا فیلنگ نہیں ہے دل میں ابھی فیلنگ چینج الحمدللہ دیکھو آپ ہم فقیروں کی سربت پہ لاکھوں سلام شمائیں بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام 348 کلومیٹرز ہمارا نبی کا دل ڈونڈ رہے کچھ نہیں بول سکتے ہیں سمیل لینا چینج دنیا میں کدر بھی جانے کا ٹائم ایسا فیلنگ نہیں ملے گا ادھر ملے گا مدینہ میں یا اللہ الحمدللہ اجازت چاہوں گا بہت ساری دعاوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ